چائنہ جو تیل ہے وہ لیتا ہے گلف ورلڈ سے سعودری عربیہ سے قطر سے کوئیت سے بہرین سے امان سے وہ سارا تیل وہاں سے جب نکلتا ہے تو وہ پہلے انڈونیشیا سے ہوتا ہوا ملاقہ سٹیٹ سے گزرتا ہے سٹیٹ اور ملاقہ سے سٹیٹ اور ملاقہ جو ہے وہ ایک ایسی جگہ ہے یہاں چھوٹے چھوٹے ٹاپو اور جزیرے نکلے میں سمندر سے تو وہ بڑا مشکل علاقہ ہے وہاں سے ٹیبل کرنا نکلنا بیسکلی آپ اس کو اس طرح سوچ سکتے ہیں کہ بہت چھوٹی سی پاسنگ ہے ملیشیا اور انڈونیشیا کے بیچ میں بیچ میں سے جہاں سے ساری شپس جاتی ہیں شپس جاتی ہیں اور اس کے بیچ میں بھی جگہ جگہ وہ جزیرے بڑی وہ ڈیفکلٹ ہوتا ہے وہاں وہ کوئی فری رائیڈ نہیں ہوتی سفر کرنا اور اس کو بند کرنا بھی عصاد ہے راستے میں انڈیا بھی پڑتا ہے وہ ذرا ادھر سے انڈیا نیوی کی تھریٹ آئے تو وہ بھی بند ہو سکتا ہے پھر ادھر کچھ ملک ہیں جن کے ساتھ چائنہ کا پرانا پھڑا چل رہا ہے چائنہ کا پرانا ایشو چل رہا ہے ادھر امریکہ نے اپنا ساتھ ماں بہری بیڑا بھی پارک کیا ہوا ہے ان ملکوں کو بھی وہ شاباشی دیتا رہتا ہے کہ ٹھیک ہے جناب تم لگے رو اب خدا نہ خاصتہ اگر کوئی اس طرح کی تھریٹ ہوتی ہے اس طرح کی کیٹسٹرفی ہوتی ہے تو جو کروڑوں اربوں کھربوں pieces of mall produce ہو رہا ہے چائنہ پہ وہ آکے ان کی ports پہ dump ہوتا ہے تو وہ تو afford ہی نہیں کر سکتے اس کو وہاں handle کرنا اور جو raw material چائنہ کے اندر آنا ہے جو oil آنا ہے چائنہ کے اندر اب جو oil کا فاصلہ ہے جو travel time ہے that is 40 days in 30 and travel distance is 13,000 کلومیٹرز وہ اگر آپ google کر کے دیکھیں تو وہ بہری جہاز آپ کو ایسے لگیں گے جیسے بسوں کے اڈے سے بسیں نکلتی ہیں لاری اڈے سے ایک کے پیشے دوسری دوسری کے پیشے تیسری اس طرح oil tankers or oil carriers جاہ رہے ہوتے ہیں وہ چائنہ کے لیے تیل لے کے جاہ رہے ہوتے ہیں اور this constitutes 40% of all oil جو چائنہ میں آتا ہے جو چائنہ میں آتا ہے وہ یہاں سے گزر کے جاتا ہے جیسے doesn't constitute 40% of all oil جو چائنہ میں جاتا ہے گوادر کے سامنے سے ان ہوت وارٹر سے 40% of the oil of the world وہ گزرتا ہے گوادر کے سامنے سے اور اسی فیصد تیل یہ اسی فیصد تیل ہے چائنہ کا چائنہ کا جو ہے وہ یہاں سے جاتا ہے ان ادھر ورڈ سر اگر سٹیٹ آف ملاقہ بند ہو جائے تو چائنہ اسی فیصد اپنی جو تیل کی وہ امپورٹ ہے وہ لوس کر دیتا ہے سب بند لوس نہیں کر جائے گا چائنہ بند ہو جائے گا چائنہ بند ہو جائے گا چائنہ cannot afford کہ یہ کام ہو اب چائنہ کیا تیاری کر رہا ہے کیا plan کر رہا ہے چائنہ کے ذہن میں کیا تھا کہ وہ گوادر کے اندر اپنا سارا تیل اتارے ایک اس کو financial بچت آگئی گوادر کے اندر اس oil کو refine کرے اور گوادر سے through by road وہ چائنہ کے ذہر اپنا oil لے جائے تو وہ اس کو ساتھ سے آٹھ دن میں تیل وہاں پہنچ جائے گا اور اس کو بہت سستہ پڑے گا دوسرا ہمیں یہ credit دینا ہوگا کہ fwo نے یہ offer کی چائنہ کو کہ ہم ایک oil pumping کا نظام بنائیں گے through pipeline یہ تیل آپ کا وہاں پچھا دیں گے حالانکہ گوادر نیچے ہے اور چائنہ پھر اوپر ہے انہوں نے کہا جی کہ ہم پہلے ایک سٹیج پہ ایک لیبل پہ oil لے کے جائیں گے وہاں pumping stations ہوں گے وہ آگے pump کرے گا اور وہ کرے گا اس کی feasibility بنا دی اور fwo نے کہا جی کہ اگر ہمیں task دیا گیا ہمیں contract دیا گیا تو ہم آپ کو یہ بنا کے بھی دے سکتے ہیں ہم یہ کر سکتے ہیں یعنی جو کام تھا وہ اس ایڈوانس سٹیج پہ بات چیت اس ایڈوانس سٹیج پہ مذاکرات اس ایڈوانس سٹیج پہ negotiations in ایڈوانس سٹیج پہ سوچیں ان ایڈوانس سٹیج پہ بات چیت بہت آگے کے مراحل پہ چلی گئے ہوئی تھی یعنی اس لیبل پہ بات ہو رہی تھی چائنہ نے وہاں گوادر میں petrochemical city announce کر دی وہ کر دی پھر سعودی ریبیا نے jump لگا دی اس کے اندر سعودی ریبیا نے کہا جی کہ ہم محمد بن سلمان جب پاکستان آئے انہوں نے کہا جی ہم دس ارب ڈالر سے یہاں پہ oil refinery لگائیں گے ارہم کو یہاں پہ آئے گی ان کے بندے آنے شروع ہو گئے انہوں نے دیکھنا شروع کر دیا اور سارا کچھ شروع ہو گیا I think ذاتی طور پہ بھی شاید محمد بن سلمان قادر گیا تھا یا اس کے بندے گئے تھے بندے گئے تھے بندے گئے تھے محمد سلمان This is a big deal کہ وہاں سعودی پرنس کے جو لوگ ہیں وہ آ کے سروے کر رہے ہیں اور وہ announce کر رہے ہیں وہ announce کر رہے ہیں وہ announce کر رہے ہیں ریمکوں کے بندے آئے تھے اس کو دیکھنے کے لیے تو کہنے کا مقصد جی ہے کہ یہ ایک بہت بڑی تھی اور دوسری میں آپ کو ایک اور چیز بات بتاتا ہوں اس stage پہ development چلی گئی تھی اور کام چلا گیا تھا کہ پاکستان پاکستان کے اندر لوگوں نے transport companies plan کرنی شروع کر دی تھی کہ جو چائنا اور پاکستان کے اندر trade ہوگا جو raw material آئے گا جو finished goods ہوں گے جو چائنا کا مال وادرپورٹ اترے گا وہ چائنا کے اندر جائے گا اس کے لیے تو پوری policy آگی تھی government کی کہ پاکستان کے اندر آپ transport company بناتے ہیں you must have five big vehicles China کے لیے میرا خلیٹ بیس کی قدگن تھی پھر نظام بن رہا تھا کہ جو drivers ہوں گے ان کی security clearance ہوگی کہ اگر ایک driver گوادر سے چلتا ہے تو وہ چائنا کے اندر بھی ہوئی جائے گا وہ مال تا کے واپس آئے گا جو چائنیز آئے گا وہ پاکستان کے اندر آئے گا to and fro ایک بہت بڑی strong خبر business community کے اندر چل پڑی کہ ایک بہت بڑے tycoon ہے business کے وہ ایک لاکھ بڑے trucks کا fleet باہر سے خرید رہے ہیں اور وہ پاکستانی جتنے drivers ہیں گلف میں سعودی ریبیا دوئی قطر قویت امان بہرین یہاں کام کر رہے ہیں ان کو بات چیت چلی گی کہ جناب آپ کی ایک لاکھ روپے تنخواہ ہوگی اور آپ پاکستان واپس آجوے یعنی اس طرح کی باتیں چلنی شروع ہوگئیں اور آپ یہاں پہ آکے کام کرو تو پتہ یہ چلا کہ اس کمپنی نے جس سے وہ لاکھ ٹرک لے لینا چاہ رہے تھے اس نے آفر کی کہ آپ لاکھ ٹرک ہم سے لے رہے ہیں تو ہم پاکستان میں assembly plant لگا دیتے ہیں اس کا کہ وہاں ہم produce کریں گے آپ کو بھی بیچیں گے اور کالکہ ہم وہاں سے export بھی کر لیں گے یعنی اس advance stage پہ سارا کام جو تھا وہ گوادر کا الحمدللہ وہ ہونا شروع ہو گیا اور وہ چلنا شروع ہو گیا اور گوادر میں پورے پاکستان سے investment شروع ہو گئی گوادر میں میں آپ کو بتاتا ہوں گوادر میں آپ جائیں تو آپ کو stand agent ملے گا جو جو tribal area کا پتھان ہے جو کشمور سے جگلوٹ سے بلوچ ہے وہ بھی جا کے بیٹھا ہوئے ہیں سکھر سے سندھی جو ہیں کراچی کی جو میمن ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں پنجابی ویہاڑی کے کوئٹہ سے لوگ آپ نام لیں پاکستان کے کسی سے کہا وہاں کا state agent وہاں پہ بیٹھا ہوئے ہیں اور وہ وہاں پہ کاروبار کر رہا ہے اور لوکل وہاں کم ہیں بار والے ماں زیادہ ہو گئے ہیں اور لوگ جا کے وہاں investment کر رہے ہیں کوئی دو اکر زمین خرید رہے ہیں کوئی چار اکر خرید رہے ہیں کوئی آٹھ اکر خرید رہے ہیں پھر پورا master plan جو تھا وہ چینیز نے revamp کیا اور پورا ٹائم لگا کے پورا اس کو ایک نئے طریقے سے سارے اس میں safety rules رکھ کے environment financially بنایا اس میں جو پرانے کوئی رستے تھے سمندر کے جو ندیاں تھی جو سمندر میں جاتی تھی ان کو identify کیا ان کو بتایا کہ اس میں کچھ نہیں بان سکتا ان کو آپ کو as green belt سے open spaces چھوڑنا پڑے گا whereas پہلے ان میں society's plan ہوئی تھی ان میں buildings plan ہوئی تھی انہوں نے کہا جی جس course پہ پانی ایک دفعہ کبھی گیا ہے دوبارہ پھر بھی اس رستے کی طرف جا سکتا ہے اور بہت ساری چیزیں انہوں نے plan کی اس دوران گوادر پورٹ بنتی دی گوادر پورٹ operational ہو گئی airport بنتے رہا پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گوادر کو protect کرنے کے لیے سن 2015 سپٹیمبر میں پہلا فوج کا brigade وہاں پہ داخل ہوا اور اس کے بعد next day ایک ایٹی آر تیارہ جو تھا چینیز کا وہ اتر گیا چینیز وہاں پہ پہنچ گیا گوادر میں کام شروع ہو گیا اس وقت گوادر میں آرمی کا بہت بڑا cantonment بن رہا ہے ایک division فوج ہے پوری گوادر کو protect کرنے کے لیے اور یہ اچھا گوادر کا جسٹ میں نے ایک دفعہ recap کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ important point ہے اس کا جو geostrategic significance ہے جی میں اس طرح آپ کو بتاتا ہوں کہ basically گوادر جو ہے نا گوادر پاکستان کو اس خطے کا بہت بڑا پاکستان would become one of the big boys of the region the reason is کہ گوادر میں جب پاکستان کی ایک missile gun board park ہوگی تو اس کے direct firing range میں ہوگا وہ oil tanker جو وہاں سے سامنے سے گزرتا ہے اور دنیا کا چالیس فیصد تیل وہاں سے گزرتا ہے یعنی ذرا بھی کسی صورت میں ہم دنیا کی oil supply line totally disturb کر سکتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو گوادر ہے جو سی پیک ہے وہ پاکستان کو صرف revive نہیں کر رہا تھا ہمیں بھوک ننگ سے نہیں نکال رہا تھا ہمیں غربت سے نہیں اوپر لا رہا تھا ہمیں ہمیں poverty line سے اوپر نہیں لے کے آ رہا تھا ہمیں اس خطے کا ایک بڑا بچہ بنا رہا تھا we were becoming one of the big boys of the region ابھی تو ہم نے وہ ذکر ہی نہیں کیا ابھی تو ہم نے وہ ذکر ہی نہیں کیا مطلب یہ وہ کیک ہے کہ اس کے اوپر تو اب جگہ نہیں رہی کہ میں کچھ چیریز کہاں رکھوں کچھ سٹرابیریز کہاں رکھوں اس کے اوپر تو مطلب ٹاپنگز کہاں پہ رکھوں جتنی سینٹرل اسٹیٹس ہیں ان کے اوپر اگر آپ میں حساب دینے لگوں تو پتہ نہیں ہنڈرڈز آف بلینز آف کیووک فیڈ گیس ہے اور پتہ نہیں کتنے ان کے پاس تیل کے زخائر ہیں اور کیا کچھ ان کے پاس ہے اور وہ ساری بیچاری لینڈ لوکڈ ہیں اور ان کو اگر آپ دیکھنا شروع کرو ان کا ڈسٹنس کے نیر اس پورٹ تک کیا ہے تو کوئی پورٹ چارزار کلومیٹر ہے کو پانچزار کلومیٹر ہے کو پینتیسو کلومیٹر ہے سب سے نزدیک سترہ سو پچاس کلومیٹر پہ گوادر ہے اور وہ وام وارٹر پورٹ بھی ہے اور وہ وام وارٹر پورٹ بھی ہے اور موسٹی ریشن سٹیٹس جو آزاد ہوئی ہیں وہ مسلمان ہیں اور ہمارا ان کے ساتھ بڑا اچھا ریلیشنشپ ہے یعنی ہمارا کوئی پورٹ جائے چاہ میہ صاحب جائیں چاہے شباب صاحب جائیں چاہے عمران صاحب جائیں چاہے زداری صاحب جاتے تھے وہ بہت اچھے طریقے سے ہمیں ملتے ہیں اور وہ سارے چاہتے ہیں کہ وہ گوادر میں آئیں اور وہ کریں اور پیپل فرگیٹ کہ پارٹ آف سی پیک اور پارٹ آف بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو یہ تھا کہ ان سٹیٹس کو بھی پاکستان کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے کنیکٹ کیا جائے اور لنک کیا جائے یعنی وہ تو بیسیکلی تو اب اس کے اوپر کوئی ڈپلوماز ہونے چاہیے بی آر آئی کے اوپر سی پیک کے اوپر شارٹ کورسز ہونے چاہیے کوئی موڈیولز بن جائیں جو پپلک کو ریلیز کیے جائیں کوئی 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 دس پندرہ صفے گورنمنٹ چھاپ کے لوگوں کو بانٹنا شروع کر دے لیکن سرپرائزنگ نہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں میں بھی منشن کر دوں کہ سنٹرل ایجن سٹیٹس جو ہیں وہ کزاکستان ترکمنستان تجاکستان یہ ساری ہوتی ہیں ساری سٹیٹس ہیں اب اس کے بعد ساتھ آتے ہیں کہ جو سی پیک کا پلان تھا وہ گوادر پورٹ کی ڈیولپنٹ تھا گوادر میں جو انہوں نے ہمیں پورٹ کا کانسپٹ دیا اس کی انہوں نے کہا جی ہنڈڈڈڈڈ ٹوئنٹی برت سو برت کہتے ہیں گودی کو یہ جو اردو کا لفظ گودی ہے گود جس میں بچہ بیٹھتا ہے اسی سے یہ ڈیوائز ہوا ہے کہ جو ایک جہاز آ کے پارک ہوتا ہے ایک جگہ کے اندر ایک سیف ہیون کے اندر جو تین سائیڈ سے بند ہوتی ہے اس کو برت کہتے ہیں یا گودی کہتے ہیں اللہ گرن کتاز ہوتا ہے انہوں نے کہا جی سبسیکونٹلی یہ ہنڈڈڈین ٹوئنٹی بیٹھ ہوں گیں یعنی ہنڈڈین ٹوئنٹی مدر ویسلز مدر ویسل یہ بڑے جہاز کو کہتی ہیں مطلب جو آپ کی جبل علی پورٹ ہے لی تنی مشہور ہے اور دبیہی نے پوری دنیا میں انت بچائی ہوئی ہے کاروبار اور ٹریڈ سے جبل الی پورٹ پہ مدر ویسل نہیں آ سکتا وہ پیچھے کھلے سمندر میں کھڑا ہوتا ہے اور چھوٹے بیری جہاز جو بجرے ہوتے ہیں وہ جا کے اس کے اردگرد پارک ہوتے ہیں اور ان پہ سمان اترتا ہے اور وہ جا کے پورٹ کے اندر لے کے آتے ہیں اور ان کی جو پورٹس ہیں ان کی اگر ڈرڈنگ نہ ہو ان میں سے گار اور سلٹ نہ نکالا جائے تو وہاں پہ اکثر جہاز فس جاتے ہیں یا آپ اپنی کراچی کی پورٹ کا اکثر سنتے ہیں کہ جی وہ بیری جہاز فس کے آس میں اور پھر ٹاگ ماسٹر آئے انہوں نے نکالا اور کئی دعا وہ ہفتہ ہفتہ زیز زیز نکلتا نہیں ہے اور سارا کام آپریشن ہالٹ پہ رہتا ہے تو گوادر میں الحمدللہ اس طرح کے ایشیوز جو ہیں وہ نہیں ہوں گے چائنیز نے ہمیں پلان دیا گوادر پورٹ کا انہوں نے کہا جی اس کی جب یہ مکمل ہوگی اس کی اینول کپیسٹی آف امپورٹ ایکسپورٹ ہوگی فور ہنڈرڈ ملین ٹنز کی فور ہنڈرڈ ملین ٹنز اب آپ کہیں گے جی کہ یہ اب کیسے میں آپ ملہب ہم سمجھیں کہ فور ہنڈرڈ ملین ٹنز کتنا ہے آپ اس سے اندازہ کریں کہ کراچی کی جو دو اگزسٹنگ پورٹس ہیں پاکستان کی جو دو اگزسٹنگ پورٹس ہیں کراچی پورٹ جو ہماری پری پارٹیشنز ہے ارپورٹ قاسم جو ہم نے بعد نے بنائی پاکستان سٹیل مل کے ساتھ اس کی کپیسٹی ہے اینول فورٹی ملین ٹنز تو آپ آپ بنا رہے ہیں فور ہنڈرڈ ملین ٹنز کی اب جو فور ہنڈرڈ ملین ٹنز کی آپ بنا رہے ہیں تو فور ہنڈرڈ ملین ٹنز کے اوپر جو سمان آنا ہے وہ پاکستان کے لیے تو نہیں آنا نہیں پاکستان اندر اتنا کوئی مال پروڈیوس ہو رہا ہے اس وقت تک جب یہ کنسیو ہو رہی تھی تو اگر آپ اب ساری چیزوں کو لنک کریں آپس میں انہوں نے کہا جی تئیس ہزار میگا وارڈ بجلی آپ کو دے دیں گے بجلی آپ کے پاس ریکوائرمنٹ سے زیادہ ہوگی انہوں نے کہا بجلی کو آپ کنزیوم کریں گے ان فورٹی ٹو انڈسٹیل زونز کے اندر آپ بے پنا اپنی لوکل پروڈکشن کریں گے اس پروڈکشن کو آپ ان تین سڑکوں کے روٹ سے جو ہم آپ کو ڈیولپ کر کے دے رہے ہیں انگلے پانچ سال میں آپ سارا مال اور ریلوے کے تروں آپ مال پہنچائیں گے گوادر اور وہاں سے آپ پوری دنیا میں ایک سپورٹ کریں گے اور جو راو مٹیرل اس کے لیے آئے گا انہی روٹس کے تروں آپ اپنے انڈسٹیل زونز کے اندر لے آئیں گے یہ اب گریڈ گریڈ فینالے اور گریڈ گریڈ اکنومک ریوائیول اور پلان تھا اب یہ پلان کس کے ذہن میں تھا ہمارے حکمرانوں کے ذہن میں ان کی آپ نالہکی کہہ لیں ان کی آپ حکمت عملی کہہ لیں کہ جی اس کو وقت پہ ریلیز کریں گے یا کچھ کریں گے اس سے جلدی اس سے پہلے فورسز آف ایول جو ہیں وہ آپ کی سامنے آگئی اور انہوں نے ان چیزوں کو سٹال کرنا شروع کر دیا ان کو روکنا شروع کر دی گوادر کے اندر انہوں نے چائنیز نے ائرپورٹ پلان کیا which was the biggest ائرپورٹ in this region ساؤت ایسیا کے اندر وہ انہوں نے ائرپورٹ بنانا شروع کر دیا اور آج when i am talking to you that airport is nearing completion and سننے میں آ رہا ہے کہ this september اس کا inauguration ہے اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ شیئی نے خواہش کا اظہار کیا ہے کہ میں آکے اس کو خود inaugurate کروں گا وہ ائرپورٹ کے اوپر ڈبل ڈیکر جہاز بھی لینڈ کرے گا wide bodied aircraft جو ہے and i think we should mention کہ یہ ائرپورٹ grant کے تحت بن رہا ہے جی یعنی یہ پیسے gift کی ہیں انہوں نے two hundred million dollars آہ جی اور یہ پیسے جو ہیں یہ ائرپورٹ پہ جتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے یہ گرانٹ ہے پاکستان کو یہ ہم نے کوئی واپس نہیں کرنے اور ان کو اور اس ائرپورٹ کا concept یہ ہے کہ پوری دنیا سے جو international traveler ہے اور بالخصوص چائنہ سے وہ directly یہاں پہ آئے گا اور یہاں پہ آ کے گوادر میں اپنا کام کر کے اپنا purpose all کر کے واپس چلا جائے گا اب میں آپ کو دو چار منٹ میں سمجھا دوں کہ گوادر جو پورٹ ہے اس کا جو operation ہے وہ کیا ہوگا اور وہاں جو concept ہے وہ کیا ہوگا گوادر پہ انہوں نے industrial zone بنا دی ہیں جہاں پہ tax free holiday ہے 40 years کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال کے طرح ایک سمجھاتا ہوں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے ایک پاکستانی ہیں جن کا دبائی میں second hand کپڑے کا کاروبار ہے وہ پوری دنیا سے second hand clothing منگاتے ہیں دبائی میں ان کی zipیں اور button اتارتے ہیں ان کو property کاٹ کے اس سے صفائی کے کپڑے بناتے ہیں اور اس کی packaging کر کے پوری دنیا میں export کرتے ہیں ان کے پاس وہاں چاریس پچاس بندے کام کرتے ہیں وہ بندے انہوں نے پاکستان سے لے کر گئے ہوئے یعنی ان تمام بندوں کے ویزے رہائش کھانا پینا annual leave سارا ان کو بندبست کرنا ہوتا ہے ان کو جب پتہ لگا کہ گوادر میں یہ ایک جگہ بن گئی ہے انہوں نے فوراں آکے دو اکڑ جگہ لی وہاں پہ انہوں نے اپنا بیرہ ہوں شیڈ بنایا اور وہاں پہ انہوں نے اپنا کاروبار شفٹ کیا کیونکہ وہاں ایک تو ٹیکس کوئی نہیں ہے گوادر کے اندر اس free zone کے اندر you bring in hundreds of billions of dollars of investment in the form of machinery no questions asked you produce anything you export it to any part of the world there are no taxes no questions asked there is no income tax the whole money the profit and you repatriate that money to any part of the world کوئی سوال یا جواب نہیں ہوتا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گوادر جو ہے وہاں پہ صرف یہ کاروبار ہوگا وہاں صرف یہ factory یا industry لگے گی نہیں چائنا جو ہے اس کے اندر تیل نہیں ہوتا چائنا جو